سورہ رحمان میں بھی ہے الرحمان علم القرآن تو رحمان بہت سے جگہ پہتا ہے ہے نا اللہ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ یہ کافر مشرق کی اس نام سے بدکتے تھے اللہ کو مانتے تھے کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے یہ بھی قرآن نے ذکر کی ہے وہ ایک مشہور واقعہ بھی ہے نا وہ جب میساق لکھا جا رہا تھا تو آپ نے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہلیں یہ رحمان یہ کیا ہے آپ اس کو نکال لیں رحمان ہمیں تو نہیں پھر رحمان کون ہے مازاللہ پورا ایک واقعہ ہے یہ وہ ہے ہدیبیہ کا میساق وہاں پر تو یہ اس مناسبت سے بھی ہے رحمان کا لفظ رحمان رحمان کا انکار کرتے تھے آگے رحمان کی جو ہے وہ الیبریٹ کر دیا کہ رحمان وہ ذات ہے جو رب ہے میرا اور کوئی ہستی اس کے علاوہ رحمان کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہے کل ہوا ربی لا الہ الا ہوا کل اب کہہ دیجئے ہوا ربی وہ رحمان جو ہے میرا رب ہے رب کے ساتھ یا متقلم لگیا ہے میرا رب ہے لا نہیں الہ معبود حقیقی اللہ ہوا سوائے اس کے الہ کہتے ہیں وہ ہستی جو عبادت کے لائق ہو ظاہر ہے جس نے پوری کائنات بنائی جس نے زندگی کے سارے سمان فرام کیے تو عبادت کا حق وہ رکھتا ہے نا جی علیہ توقلتو و علیہ مطاب علیہ اسی پر یہ دیکھیں ایک لفظ ہے علیہ اور یہ ہے علیہ تھوڑا سا سنونمس سی ہیں ملتے جلتے لیکن یہ اللہ اور ہوا ملا ہوئے اللہ کا مطلب ہے اوپر یہ ہوا یہ حرف جار ہے تو یہ زیر ہو جائے گا علیہ ہی ہو جائے گا جار مجرور ہوتا ہے اللہ کا اوپر توقلتو اللہ اللہ کے اوپر توقل کیا اور یہ اللہ اور ہوا ہے اللہ کا مطلب ہے تو یہ تھوڑا سا فرق ہے یہ بھی اللہ اور ہوا ملا ہے وہ اللہ اور ہوا ہے ہاں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِبُونَ بلکل صحیح فرمایا آپ نے بلکل تو آیت میں یہی کہا کہ علیہی توقلتو اسی پر توقلتو توقل کیا میں نے تاکہ اوپر پیش ہے نا میں نے وَعَلَيْهِ مَتَاب اور اسی کی طرف مطاب توبہ سے یہ میرا توبہ کرنا ہے ویسے توبہ کے لفظی میں میں نے بھی رجوع کرنا ہی ہوتی ہے آپ جب توبہ مانگتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یار یہ غلطی ہوگی ہے اللہ معاف کر دیں تو میرا سارا رجوع کرنا توبہ کرنا اللہ ہی کی طرف ہے اللہ اکبر مطاب بلکل اچھا اگلی آیت میں وہ جو رکوش شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا مطالبہ کا ذکر کیا تھا نا کہ وہ کہتے ہیں لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَا تُمْ مِنْ رَبِّ کوئی موزہ کیوں نہیں اتارا گیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موزہ اتار بھی دیں ایسے ایسے موزے کرتے ہیں یعنی قرآن کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑے زمین پھڑ جائے مردے بات کرنے لگیں انہوں نے پھر بھی نہیں مان لانا سوڑے بنی اسرائیل سوڑے بنی اسرائیل سدرہ نوبر ہے موزہ کا بڑا مات پہ تفصیل سے ذکر آیا ہے سیونٹین سیونٹین کیا ہے بنی اسرائیل ہے اس کو سرعی اسرہ بھی کہتے ہیں اس کی آیت نائنٹی ٹو نائنٹی تھری چار آیات یہ ان کا یہی مطالبہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یہ آپ کا ہومورک ہے آپ گھر جا کر جو نا اس کو پڑھئے گا ہے نا جی لکھ لیں آپ وہ اور بات ہے کہ یہ ہومورک ایسا ہے جو چیک نہیں کیا جائے گا لیکن یہ ہومورک دیا جا رہا ہے مصروف آدمی آپ کو ٹائم کہاں ملے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں پڑھ دیتا ہوں نہیں نہیں میں آیات بتا دیتا ہوں دیکھیں دیکھیں انہوں نے کیسے کیسے وہ کی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر نائن کی ہے وَقَالُ انہوں نے کہا لَنَّو مِنَا لَقَا ہم نہیں مانیں گے بات ہم نہیں مان لاتے حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَا الْأَرْزِ یَمْبُوَا پہلے ہی مطالبہ دیکھیں آپ یمبوہ چشمے کو کہتے ہیں یہ مطالبہ کہاں پہ کر رہے ہیں جب دور دور پانی نہیں ملتا عرب کا ہے نا حجاز وہاں تو سہرہ ہوتا تھا ریت ہوتے تھے یہ پہاڑ ہوتے تھے اب تو شاید کچھ بہتر ہو پندرہ سو سال پہلے تو بلکل ہی وہ ریگستان سا تھا یہ کہہ رہے ہیں یمبوہ یمبوہ پانی کے چشمے کو کہتے ہیں او تکون لکا جنت یہ آپ کا ایک باغ ہو جنت باغ کو کہتے ہیں اچھا باغ بھی ایسی نہیں پھلوں سے لدہ ہوا من نخیل و انب خوب خجورے ہوں اور انگوروں اچھا اور کہو ایسی نہیں فتوفجر الانہار خلالہ اس کے درمیان میں نیرے بہ رہی ہوں یہ باغ کا خود ہی منظر پیش کر رہے ہیں ایسا باغ آپ کہہ رہے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے لائیں تو ہم پھر آپ کو رسول مانیں گے تفجیر اچھا اور دیکھیں چار آیات میں بتایا ہے کہا او تس کی تسما یا تو گرادے ہم پر آسمان سے سکتہ گرانے کو کہتے ہیں سکوتِ ڈھاکا اسقاتِ حمل یہ سارے وہی لفظ ہیں تو گرادے آسمان کو جیسا کہ تو گمان کرتا ہے کہ ہم پر ٹکڑے کر آ جائیں گے عذاب کے طور پر او تا دیا باللہ والملائکتِ قبیلہ یا تو لے آ اللہ کو بھی فرشتوں کو بھی ہمارے سامنے باغ پر یہ مطالبہ استغفراللہ اچھا یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی کہہ رہے ہیں کہ یا آپ کا سونے کا گھر ہو گولڈ کا ٹوٹل ہاؤس او یکون لکا بیتن من زخرف گولڈ کو کہتے ہیں یہ سورت کا بھی نام ہے زخرف فورٹی تھری نمبر جو ہے وہ سورہ زخرف ہے اللہ وقت پر کیسے مطالبات کر رہے ہیں اچھا اور کہہ رہے ہیں یا ہمارے سامنے آپ آسمان پر چڑھیں آپ کہتے ہیں نا آسمان پر اللہ ہے آسمان سے وہ قرآن نازل ہوا ہے اچھا کہہ رہے ہیں اگر آسمان پر چڑھ بھی جائیں تب بھی نہیں ہم مانتے ولنو منر یہ رقیہ کا آپ کے چڑھنے کو نہیں مانتے حتی تنزل علینا کتابا نقرہوہا ہمارے سامنے جب آپ اتریں آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو ہمارے سامنے پھر آ کر اس کتاب کو کھلیں اور آپ کہیں یہ میں دیکھو اللہ سے لے کر آیا ہوں پھر میں مانتے کمحال ہے کیونکہ قرآن کو کہا جاتا ہے منزل من اللہ تو وہ کہتے ہیں کہ سینگ اس بلیونگ ہم سارا دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ لے کر آ رہے ہیں اب آپ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت جبرائیل لائے کر آیا ہے تو ہم نے تو نہیں دیکھا مازاللہ مازاللہ قرآن نے منو ان ان کے وہ کوٹ کر دیئے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان نہیں لانا ہوتا ہے وہ اس قسم کی ہی باتیں کرتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں اللہ اکبر دیکھیں ان سب کا جواب کیا خوبصورت دی ہے کیا خوبصورت جواب دی ہے اسی میں جواب دے دیا یہ قل اے پیغمبر جو یہ اس قسم کی مطالبے کر رہے ہیں کہ سونے کا گھر بن جائے اور آسمان پر چڑھیں ان سے کہیں سبحان ربی میرا اللہ پاک ہے سب کچھ کر سکتا ہے کیونکہ نہ کرنا تو کمی ہے نا سبحان کا ملوہ ہوتا ہے ہر کمی سے پاک جو کوئی کام نہ کر سکے تو انیبیلٹی ہے نا یہاں پر اس معنیوں میں آیا ہے کہ اس کی ذات پاک ہے وہ قادر مطلق ہے وہ یہ بالکل کر سکتا ہے پہاڑ سے اونٹنی براونت کر سکتا ہے تو یہ سارے مطالبے نہیں کر سکتا لیکن کہا انہیں آگے یہ بھی بتا دو حل کنت اللہ بشر الرسولہ میں بشر ہوں تمہاری طرح انسان لیکن اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے مجھے اللہ وہی بیچتے ہیں یہ فرق ہے وہی ہر ایک پر تو نہیں آتی نا تو کہا کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا تم بولے جا رہے ہو کہ جی وہ سونے کا بن جائے وہ ہو جائے بشر ہے وہ تو اللہ کا اختیار ہے جو اللہ چاہے گے وہ ہو گا یہ جواب دیا ہے یہ آیت ہیں موجزات کے بارے میں ہیں جو یہ بار بار کہتے ہیں اللہ تعالی نے وہ تفصیل سے ان کے موجزات کا مطالبہ کرتے ہیں وہ یہ سارے یہاں پر بتا دیئے چار آیات میں کیونکہ وہ بار بار آتے ہیں یہ موجزے کا ذکر تو کنسپٹ کلیر ہونا چاہیے تو اچھی بات ہے تھوڑا سو جو ہے نا اچھی چیز ہے یہ کیونکہ ان کا یہ مطالبہ اکثر آتا ہے قرآن میں کہ یہ نہ ماننے والے نا تو اللہ اکبر اچھا یہاں بھی دیکھیں وہ کیسے مطالبے کر رہے ہیں آیت اکتس بس آج آیت اکتس اچھا اکتس کافی طویل ہے آیت اچھا وہ آخری آیت ہے اکتس چلو پڑھ لیں ٹائم ہے کوئی بات نہیں ولو اور اگر انا بلا شبا قرآنن ایسا قرآن ناظر ہوتا سویی رت بھیل جبالو چلائے جاتے پہاڑ یعنی جس کی تاثیر سے پہاڑ بھی چلنے لگتے اللہ حکر او قطیت بھیل رو قطع کوٹ جانا پھٹ جانا یا قرآن کی تاثیر سے زمین پھٹ جاتی او قل ما بھیل موتا او یا قل ما کلام کرتے باتیں کرتے بہی اس قرآن کے ذریعے کون باتیں کرتے الموتا مردے یعنی گویا مردے بھی زندہ ہو جاتے قرآن کی تاثیر سے اور وہ باتیں کرنے لگتے تو یعنی پھر بھی ایمان نہ لاتے یہ اس انداز میں کہا ہے اور آگے فرمایا بل للہ الامر جمعیع سارا اختیار اللہ کے پاس ہے یہ سب اللہ کر سکتے ہیں لیکن ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ جی جو جیسا مطالبہ کرے اللہ فوراں پورا کر دے یعنی اتنی بھی کوئی وہ تھوڑی ہے مجبوری ہے تو لوگ ایسے کرتے رہیں گے لیکن یہ واضح کر دیا کہ اختیار ہے اللہ کے پاس آگے فرمایا اللہ ذینا آمنوں ہاں کہ پھر آمنوں اللہ ذینا آمنوں ایمان والوں کو کیا یہ بات وہ نہیں جانتے یا تسلی نہیں ہے ان کو کہ اللہ یشا اللہ کہ اگر چاہتا اللہ لہد الناس جمعیع لام تاقید کے لئے آگیا ضرور ہدایت دے دیتا لوگوں کو سارے کے سارے لوگوں کو کیا مطلب یعنی امتم واحدہ بنا دیتا سارے مومن ہوتے اس میں کافر مشرق کوئی ہوتا ہی نہیں وَلَا يَزَالُو جزال زوال سے ہے نا زوال و عروج تو اس کا ترجمہ آپ ہمیشہ کریں گے کہ ہمیشہ کون اللہ جینا کفر ہو کافر جو ہیں تُسیب ہم پہنچے گی انہیں کیوں پہنچے گی بھی ما سناؤ سناؤ کے وہی معنی ہے جو کسبو کی ہے جو کمایا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو کیا کیا پہنچے گی قاریتن ہاں کھڑکا مینس جہاں پر آفت کے طور پر ہے مسئیبت کے طور پر ہے کھڑکا ارسل مسئیبت ہی ہوتا ہے وہ قیامت کی گھڑی کو بھی کہا ہے نا الْقَارِيَةُ مَلْقَارِيَةُ وَمَا دَرَاكَ مَلْقَارِيَةُ اب دیکھیں یہ یُسیب ہم نہیں ہے تُسیب ہم ہے تا یہ مونس کا ہے کیونکہ قاریتن مونس ہے گولتا کی وجہ سے اَوْ تَحَلُّ یا وہ اُترے گی قریبا قریب من دارِحمن ان کے گھر کے یعنی اگر سپیسیفیکلی ان کے گھر پر عذاب نہ آیا تو آس پاس اللہ تعالیٰ جھنجھوڑنے کے لیے عبرت کے لیے کوئی عذاب نازل کرنے گے حتی یاتیہ وعد اللہ حتی جہاں تک کہ یاتیہ آجائے وعد اللہ اللہ کا وعدہ اور اللہ وعدے کی خلاورزی نہیں کرتا اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيَاد بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاورزی نہیں کرتا تو الحمدللہ جہاں رکو بھی مکمل ہو گیا جزاک اللہ صدق اللہ العظیم وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ